اعوذ باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا تدیہ لولا ان حدان اللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علا سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ سلامتاں دائمتاں بدوام ملک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات طبقہ نسوہ کو مناسق حج اور فضائل حج سے روش ناسی فراہم کی اور پروگرام کا سرنامہ ہے فضائل حج اگر اب آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ہے صحیح صحیح یعنی دوڑنا کوشش کرنا کس کی کوشش؟ ایک ماہ کی کوشش ایک ماہ کی تڑپ ایک ماہ کی ایسی صحیح کہ جب وہ اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے کیونکہ نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے ایک جنگل بیاباں ہے ایک سہرہ ہے ریگستان ہے نہ خرد و نوش ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جہاں سے اپنے بیٹے کو سہراب کیا جا سکے تو جناب وہ تڑپتی ہے اور صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ دوڑتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقبول بارگاہ بندی کی اس عدا کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ پھر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو جاری فرما دیتا ہے اور جناب حج کا ایک اہم ترین رکن بنا دیتا ہے یہ ہے تو اس ٹرائیو لیکن اس کی حکمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین احتجاج بھی کرتی ہیں اور ہمارے اندر ایک شکفہ ہوتا ہے کہ جناب مردوں کو اللہ نے زیادہ فضیلت دی ہے اس حوالے سے بہت ساری آیات بھی موجود ہیں کہ جہاں اللہ نے عورتوں کو مردوں کے ہمپلہ رکھا ہے اور ان کو بھی وہی فضیلت اور اہمیت دی ہے لیکن یہاں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گے ویسے تو ہر گام کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بندی کے عمل کو ایک عورت کے عمل کو اتنا سراحہ ہے اور جناب حج کا اہم رکن بنا دیا ہے آج ہمارا عنوان صحیح ہے اور اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ سب کی پسندیدہ بہت بہت صلاحیت اور ہونہار سکولر نوجوان نسل میں بہت مقبول ہیں زرمینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جناب زرمینہ ناصر کو سلام عرض کرتے ہیں اور ان سے صحیح کے تعلق سے سوالات کریں گے سلام علیکم خیریت سے ہیں آپ اس ماہ مبارک کی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ کے سمت آئیں گے خیر مبارک لیکن ایک اور آپ کی پسندیدہ سنخواں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ بہت بہت صلاحیت ہیں اور منفرد اندازے سنخواں کی حامل ہیں اور جناب عالم اسلام میں انہیں بہت چاہا اور سراحا جاتا ہے محترمہ سہر آزم کو سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم خیریت سے ہیں آپ کو بھی ہم ماہ زلحج کی مبارک بات پیش کریں گے اور بہت دعائیں ہیں آپ کے لئے آپ بھی کے خوبصورت آواز میں آغاز کریں گے کیا بات مالا تیرے حرب کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا رب مجھ کو گلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا جب پہلی نظر میری اس کا بے پیم جائے گی جب پہلی نظر میری اس کا بے پیم جائے گی اس کا بے پیم جائے گی دل جھوم سا جائے گا دل جھوم سا جائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رب روچ کو بلائے گا اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رب روچ کو بلائے گا تیرے حرب کی کیا بات مالا تیرے حرب کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا اور آپ کی بھی کیا بات ہے ما شاءاللہ بہت ہی امدہ اور خوبصورت آغاز میں آپ کی اسمت ہوں گی اور جناب زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ مجھے یہ بتائیے کہ صحیح کسے کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے کیا حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آدھا کو امت مسلمہ پہ جاری فرما دیا حج کا رکن بنا دیا اور پھر ہسٹوریکل بیک گراؤن میں نے کوشش کی لیکن میں رک گئی میں نے کہا زرمینہ بتائیں گی زیادہ اچھا لگے گا جی شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح کے معنی کوشش کرنا دولنا تلاش کرنا اور مناسے کہ حج کی اسطلاح میں صحیح سے مراد کوہ صفہ اور کوہ مروعہ کے درمیان چکر لگانا جو ساتھ چکر کمپلیٹ کیے جاتے ہیں اس کو صحیح کہا جاتا ہے اور اب چلتے ہیں اس کی اسٹوریکل بیک گراؤن کی جانب تو آپ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو وہ داستان محبت جو ان سے متصل ہے جس کو تاریخ نے سنہری حروف میں رکم فرمایا کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے جب ان کو مختلف طریقے سے آزمایا اور وہ ان آزمائش پر پھر پورا بھی اترے تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم عطا فرمایا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ شیر خوارننے بچے ہیں ان کو بے آبو گیا وادی سرزمین مکہ پر چھوڑ آئیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم فرما دیتے ہیں اور ان کو وہاں چھوڑ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب وہاں چھوڑ کے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو حاجرہ علیہ السلام ان سے عرض کرتی ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو ضائع نہیں فرمائے گا تو اس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تسلیم و رضا کا پیکر آپ کا صبر آپ کی استقامت آپ کا توقل آپ کی رضا جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ راضی ہونا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ کمال لیول پر ہمیں نظر آتا ہے اور آپ دیکھیں کیونکہ یہ کام نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اور حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تو دیفنیلی اس کے محافظ ہیں وہ بھی خدا رب العزت ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سندہ واپس جاتے ہیں تو جب اہلیہ اور بچہ ان کی نظروں سے اجھر ہوتے ہیں تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لئے مفہومن کہ ان کے لئے آسانی عطا فرمائے لوگوں کو ان کی جانب مائل فرمائے ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما میرے مالک تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے پھر آپ دیکھیں ان کو کچھ زادے راہ دے کے جاتے ہیں جیسے پانی اور خجوریں وغیرہ تو جب کچھ ٹائم بعد وہ خجوریں اور پانی ختم ہو جاتا ہے اور جسٹ امیجن دیٹ کہ ماں کی ممتہ اور وہ تڑپ اور بچے کا رونا بلکنا گرمی کی وہ شدت وہ محول وہ کتنا گرم محول تھا اور اس میں حضرت حاجر علیہ السلام اپنے روتے بلکتے بچے کو چھوڑ کر کوہ صفحہ پر اور کوہ مروہ کے درمیان کئی چکر لگاتی ہیں جس کو آج ہم صحیح کی صورت میں ریپیٹ کرتے ہیں اور کوہ صفحہ پر کچھ اوپر چڑھ کر وہ کوئی کافلہ تلاش کرتی ہیں تاکہ غزائی سامان میسر آسکے کھانے کے لئے لیکن کچھ زیرو کوئی زیرو ایون دکھائی نہیں دیتی تو آپ کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب رکھا کہ اس کو رہتی دنیا تک کے لئے سنت قرار دے دیا آپ کی سنت قرار دے دیا اور جب آپ واپس آتی ہیں تو جہاں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا روایات میں آتا اور وہاں سے چشمہ آپ زمزم کی صورت میں سبحان ہے آپ فرماتی ہیں زمزم یعنی اے پانی رکھ جاؤ اور آقا علیہ السلام تو بس سلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ نہ فرماتی گیا پانی رکھ جاؤ تو اس پر بند باننا یعنی اگر وہ نہ کرتے کیونکہ انہوں نے بند بان دیا تھا تو پھر وہ پانی کائنات میں موجود تمام انسانوں کے لئے کافی ہوتا اور اس پر بند نہ باندھا جاتا تو دیکھیں دور آزمائش میں دامن سبر کو تھامنا جو ہم اس واقعے سے سیکھتے اور اللہ پاک کی حکمت دیکھیں اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہے اور کتنے مراتے بتا فرماتا ہے سنت کو زندہ فرما دیتا ہے اور جاری فرما دیتا ہے قیامت تک کے لئے اور آج ہم سب وہاں جانا سعادت بھی سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کے ایمان کو مراج عطا ہوتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پھر آپ نے پوچھا قرآن حکیم کے حوالے سے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ صفحہ اور مروع اللہ تعالی کی نشانیوں میں یہ سوال بھی الگ سے کرنا چاہیتی کہ کیوں نشانی قرآن دیا گیا ہے قرآن قریب میں دیکھیں قرآن پاک میں صفحہ اور مروع کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں قرآن دیا سورہ بکرا کی آیات کا مفہوم ہے اللہ پاک نے نشانیوں قرآن دیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے وہ دیورنگ دائٹ صحیح کرے اور ان کا تواف کرے اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے یہ اس لئے فرمایا گیا ایج آف اگنورنس میں دور جہالت میں جو بطھ تھے آصاف اور نائلہ ان کو کوہی صفحہ اور کوہی مروع پر رکھ کر مشرقین مکہ ان کی پرستش کیا کر دیتے تو پھر لوگوں کو تردد ہوتا تھا کہ ہم ان کا تواف کیسے کریں پھر اللہ رب العزت نے آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو عطا کرنے کا نام ہے اور ان کو برقرار رکھنے کا نام ہے اور آقا علیہ السلام نے بھی اس کی اہمیت کو جاگر فرمایا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمائی فتح مکہ کے موقع پر اور یہاں ندہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ان بتوں کو نیستو نابود فرما دیا تھا اور پھر حکم بھی جاری فرمایا کہ صحیح کا احتمام کیا جائے اس سے بھی ہمیں اہمیت ہمارے لئے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا شعبہ زندگی کے تمام شعبوں کو روشنی پروائیڈ کرتا ہے تو پھر حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب لوگ مناسے کے حج اور عمرہ مجھ سے سیکھیں اور صفحہ و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس لئے ہیں ندہ ان کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پیارے بندوں سے نسبت ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے نسبت ہو جائے ان کو اللہ پاک اپنی نشانیاں قرار دے دیا کرتا ہے رہتی دنیا تک کے لئے اللہ اکبر اچھا صحیح بظاہر تو ہمیں ایک ماں کی تڑپ ماں کی دور دھوپ نظر آ رہی ہے کہ اپنے بچے کی کو فیڈ کروانے کے لئے اور اس کی زندگی کے لئے اور جناب اس ماں کی جو ہے وہ سٹرائیو ہے لیکن اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج و عمرے کا ایک اہم ترین رکن بنا دیا ہے تو اس حوالے سے بات زمینی طور پر ہوئی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور جملے آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ماں کی ممتہ اور تڑپ ہم سب بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی تکلیف کو ماں کے علاوہ اور کون انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے لیکن یہ بات یہاں بھی واضح رہے کہ اللہ پاک تو اپنے بندے کو ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اس سے جو بات یا اس تناظر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مقصدیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور عام بندے اس میں ڈیفرنسی تو یہی ہے کہ وہ اپنی اقلی دلائل کو سائٹ پہ رکھتے ہیں ندا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملہوزے خاطر رکھتے ہیں امام فخر الدین راضی نے لکھا اس بارے میں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کس طرح سے آپ صبر و رضا اور تسلیم کا آپ پیکر نظر آتی ہیں کہ آپ کی اس دولنے کو کوہ سفر مروہ کے درمیان پھر خواب دیکھنا نبی کا تھا ندا اور جن کے بارے میں دیکھا گیا انہوں نے مرتبہ نبوت پر فائز ہونا تھا تو دین اسلام کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کو انڈرسٹینڈ کیا جائے انہیں اقلی دلائی سائٹ پہ رکھنے چاہیے ان سے جسٹیفائی نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہا جائے کیونکہ بیسیکلی یہ فلسفہ عشق ہیں ندا اور جو فلسفہ عشق کو پا گیا اسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربتہ ہو گیا فلسفہ عشق کو سمجھنے والے اپنی زبانوں کو ذکر الہی ستر رکھتے ہیں ان کے لبوں پہ ان کے رب کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے قلوب میں ان کا رب موجود ہوتا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اسکار کون سے ذکر و اسکار کا سہارہ لیا جائے اور صحیح کے دوران میں چاہتی ہوں کہ خصوصی طور پر بات کی جائے شکریہ نیتہ دیکھیں کوہ سفہ سے جب ہم نے صحیح سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں ہر ایک بندہ اس بارے میں بہتر طور سے ہم جانتے ہیں ہم سب اس سے آگاہ ہیں بڑھ ہم جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کوئی سفہ سے جب ہم نے صحیح کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے ہاتھوں کو قدر بلند کر کے خانہ کعبہ کی جانب اللہ تعالیٰ کی حضور اتنی دیر تک کے لیے دعا کرنی ہے علماء کہتے ہیں اور روایات میں آتا ہے جتنی دیر میں سورہ بکرہ کی تقریباً پچیس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں ہم دعا نہیں کریں کہ نتا تو اور ہم کہاں دعا کریں گے اس لیے حمد و نات اور منقبت کے اشار آہستہ آواز میں پڑھے جا سکتے ہیں پھر آقا علیہ السلام کی جو صیرت مبارکہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے فضول گوئی سے اجتناب کرنا ہے لوگوں کے لیے عیزہ کا باعث نہیں بننا اصول و زوابط کو ملوز خاطر اس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ اصول ہم سب کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو تکلیف اور عیزہ کا باعث ان کے لیے نہیں بننا صبر و تحمل کا دامن تھامے رہنا ہے جو مسنون عسکار ہیں کلمہ طیبہ ہے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو عباد کرنا یعنی ہر غیر خیال کو اپنے دل سے آزاد کر دینا ہے کیونکہ وہ عبادت کا وقت ہے اور پھر دیکھیں جب ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کے تقاضوں کے اکارڈنگ ہم ادا کرتے ہیں تو دیفنیٹلی اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حق دار بھی تہرتے ہیں خوش رہی ہے سلامت رہی ہے اللہ آپ کی اس سائی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبل و منظور فرمائے ہم شکر گزار رہے ہیں کہ ہم سپاس گزار رہے ہیں میری بہن سہار آزم آپ کے بھی اور ہم آخر میں آپ سے کلام سننا چاہیں گے لیکن بس یہاں میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں جناب طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کعبت اللہ کی اثار بھی موجود نہیں تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی بستی کو آباد فرمانا تھا اور پھر وہاں پہ ان کے پیارے پیارے نبی ہمارے آقا و مولا سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی مقصود تھی تو جناب اس کو آباد اللہ نے اپنے مقبول بارگاہ بندوں سے کیا اور اسی طرح حضرت سیدنا خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی کو اور پیارے سے بیٹے کو چھوڑا اور یہ آزمائشیں تھیں اور پھر ان اللہمہ صابرین والی جو بات ہے جو آیت ہے اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور رہتے دنیا تک سنت کو جاری فرما دیا فی امان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سمندر تاکہ مدینی می دیکھا سقاوت قدھارا مدینی می دیکھا سقاوت قدھارا مدینی می دیکھا سمندر تاکہ مدینی می دیکھا یہ شان زیافت خجوروں کی کسرت یہ شان زیافت خجوروں کی کسرت اور یہ زمزم کا توفہ یہ زمزم کا توفہ یہ زمزم کا توفہ مدینی می دیکھا خدا کی لطف کا مظہر زمزم کسی بھی وقت جو ہوتا یہ زمزم کا توفہ یہ زمزم کا توفہ مدینی می دیکھا اہد کی محبت جنابی نبی پہاڑ اور شیدہ پہاڑ اور شیدہ پہاڑ اور شیدہ مدینی می دیکھا سمندر کا مدینی می دیکھا ادب سے ہے خاموش لاکھوں کا مجمع ادب سے ہے خاموش لاکھوں کا مجمع ادب اور ایسا مدینی می دیکھا سقاوت کا دھارا مدینی می دیکھا سمندر کا مدینی می دیکھا مدینی می دیکھا